مواجی کیا باتیں ہمارا کباب جائے اور ریڈی ہو چکے ہیں اور ہم اسے کھانے کے لیے بہت ہی بیتاب ہو رہے ہیں اور انتظار تو بالکل نہیں ہو رہا تو سٹارٹ کرتے ہیں جلدی کھانا بھی نہ اسلام علیکم ناظرین امید پہ تو ہم سب خیریت سے ہوں گے آپ کو ایک اور خلاق میں شامدید کے تو ہوں میں ہوں آپ کا حسن مانہا آج ہم لوگ آئے ہیں سواج چوک پچستان کباب اور فش پوائنٹ پہ اور ہم نے یہاں پہ سپیشل کباب کھانا ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے کہ اس اسکپیرینس کیسا تھا تو سواج چوک میں آ جائے ہیں بلکل اور لیفٹ ہو جانا ہے تھوڑا سا اور ون ٹونٹی فیٹ تھوڑا سا آگیا ہیں گے تو آپ کو پکستان سوپر کباب اور فش سنٹے نظر آ جائے گا تو بلکل روڈ پہ سامنے آپ کو نظر آ جائے گا کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے تو سواج چوک سے لیفٹ ہونے ہیں اور ون ٹونٹی فیٹس کی دوری پہ ہیں تو ہم دوستوں نے پروگرام بنایا اور چل پڑے ایک اور بلاگ کے لیے تو اپنے جگہ پہ ہم تقریباً پہنچنے والے ہیں تو پہنچ چکے تو کچھ لوگوں کے آرڈر سے تو کباب پہلے کب لیے بن رہا تھا تو ہم نے کہا ہے کہ بھی ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا لیتے ہیں اور بہت مزا رہا تھا تو یہ انکل جو ہے ٹکی بنا رہے ہیں کباب کی اور اس کو ڈال لے ہیں گرم جنتے ہوئی تیز میں ان کو تلے جائے اور ان کو دیکھ کے بڑا مزا آ رہا ہے لیکن اس کے پاس کھڑا ہونا بڑا ہی مشکل تھا کیونکہ گرم بہت گرم تھا تو اس کے وجہ سے ہٹ آ رہی تھا ممبال میں وہ زیادہ ہٹ اپ ہو رہا تھا تو یہ ایک تھوڑی سی پرابلم آئی مجھے ہاں پہ تو ہم دیکھیں ہاں جا رہی ہے وہ تندور جو ہے بالکل تپا ہوا ہے اوپر متواسہ اور میں سائڈ آگے سائڈ آگے سائڈ آتا جو تھا تھوڑا ساتھ آنکل کو یہ سٹائل دیکھیں اس ٹوماٹروں کو بڑی مہارا کے ساتھ کاٹ رہے ہیں وہاں بھائی تو ان کو بھی اس جلتے ہوئے اوائل میں ڈال کے تل کے نا تو ادھر کباب بھی ڈالیں گے ساتھ میں سبز میں بھی ڈالیں گے بڑا ہی مزید آنے والا ہے کباب بڑا ہی لذیذ سا ہے ان کے ساتھ ہم لوگوں نے کیا تو بہت ہی اچھا لگا تو ایک آپ کے ساتھ سے یہ شیئر کر رہے ہیں آلاکھ والٹی کا بڑا ہی کباب ہے اور ابھی سردیہ میں ساتھ میں فیش بھی شروع ہو جائے گی اور ہم لوگ بھائی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ میں گا شک ہو رہی ہے پیچر دیکھ میں بیٹھ کر رہے ہیں اور پھر لوگ شروع ہو رہے ہیں اور یہ تو میں ہوں آپ کا پتہ ہے ہوسن مالحان تو میں تو فل انجوائے کر رہا ہوں کیونکہ میرا ملاق بان رہا ہے تو مزے کر رہا ہوں تو دیکھ سکتے ان کی شاپ کے اندر سے اندر کے ویو لگا ہوا سامنے آپ کو ان کی شاپ نظر آ جائے گی تو سواچوک آئیں ہریپور آئیں تو ادھر ضرور وزٹ کریں آپ لوگوں کو بہت ہی مزہ آنے والا ہے جیسے اور نہایتی مناسب ریٹے پر ملتے ہیں بندے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ کافی مناسب ہے اور یہ ٹیٹنیم ہیرہ ساز بنیچ اور ٹوماٹر رکھے ہوئے اس سر جو ہیں کچھ مسالہ جاتا رکھے ہوئے ہیں اور یہاں ویڈیو باندھ رہی ہیں انکل جو ہیں سر بنیچوں کو دو حصوں میں کٹ کے ٹوماٹرس کو اس طرح کٹ کے لن پر ایک ہی سر مجھ رکھ کے دے رہے ہیں بڑے مزے کا ہی بڑا ہی سوازش اس کا ذہکہ ہوتا ہے اور بڑا ہی ایک نیو ایکسپیرینس ہے بہت ہی مزہ آیا تو اس کا کھا گی بڑا مزہ آیا انکل لوگ اس سے گپ شاپ بھی کی تو اس میں بھی کافی مزہ آیا تو انکل کا رویہ بھی کافی پولائٹ تھا اور جو کہ کافی اچھا لگا تو دیکھ سکتے ہیں آپ کو آپ کے انکل نے یہ ستانارہ حضید سازم نے اور یہ تقریباً ریڈی ہو چکی ہے ابھی پولائٹ میں رکھ کے ہمیں دیں گے ساتھ میں انکل نے ایک نمبر ڈالا اور یہ ریڈی ہو چکا ہے ابھی ایک پولائٹ آئی ہے جو اسی پولائٹ آئی گی تو پھر ہم جن لوگ جائیں گے کھانے کے لیے تو انکل نے جسی پولائٹ میں ہمیں رکھ کے دیا ہم نے جتنا آرڈر کیا تھا تو یہ بھی آ گیا ماشاللہ ان کا کباب ہم نے کھایا بڑا ہی ٹیسٹی تھا اور مزید بعد یہ تھی کہ انکل لوگوں نے نا ہمیں ایک کباب فری میں دیا تو اس کے لیے ہم انکل کے بہت ہی شور گزار ہیں تو ہم نے کہا چلو بھائی لوگ پہلا ہم ٹرائی کرتے ہیں کیسا تھا تو ہم نے پہلا نوالا اپنے اس سوپر کباب کا پڑھا اور ہمیں مجھے تو بہت مزایا تو بہت ہی لذیزہ اور یمی تھا اس کے بعد ہم لوگوں نے درے کباب کو کھانا شروع کر دیا یہ ایک قسم سے ریس شروع ہوگی تھی ہم نے کباب مکان ہے تو بھائی لوگ یہ بھی ہمارا ہی تو کمپیٹیشن ہی تھا تو ہم لوگوں نے اسے جلدی سے جلدی کھانا شروع کر دیا کہ ایک دوسری سے آگے نکل نہ جائے تو بہت ہی مزا رہا ساتھ میں کشب بھی ہو رہی تھی تو ماشاللہ ان کے کباب کا ٹیسٹ بھی کافی مزید تھا سوہیل بھائی آئے ہوئے ہیں سوہیل بھائی کا طرف یہ آنگی میں ہوتے ہیں ہمارا ساتھ پڑھ دیتے پیس کر دیتے سالے کو پھم سے اڑا دوں گا یہ ایک بار ہاتھ میں آ جائے تو جنتی ہوں گے ان کو بھوٹ بھی لگا سوہیل بھائی نے ہمیں ایک تازت او سا جوائن کی ہے دوازش ہے یہ چھرکی بلکل بھی نہیں ہے اور کاشر بھی بلکل بھی نہیں ہے سواجوں میں سواجوں میں سواجوں میں یہ سوپر کباب کھا کے پاکستان سوپر کباب ہیں فش پانٹ پہ تو ماشاللہ بہتی ایکسپیرینس ہاں بہت ہی مزید آیا تو ان کا ٹیسٹ بھی کافی اچھا تھا جن لوگوں کو ٹیسٹ کا پتہ ہے تو وہ یہاں پہ آگے ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور چک کر سکتے ہیں کہ یہاں کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہے اور یہاں کی انکل جو ہیں وہ بھی کافی پولائٹ ہیں تو بہت ہی اچھے ہیں تو ان کا رویہ بھی کافی اچھے کسٹمر کے ساتھ اور ڈسکاؤنڈ بھی دیتے ہیں ہم پہلی دفعہ ان کے پاس گئے انہوں نے ہمیں ڈسکاؤنڈ بھی دیا اور مزید کی بات ہے ایک کباب کی ٹھیکی فری میزی تو تقریباً ہمیں ڈیٹس ہوگا ڈسکاؤنڈ بھی مل گیا ان سے اور اچھا سلام دعا بھی کیا تو بہت ہی مزا آیا انکل کے پاس ہم لوگوں نے جا کے ایک بار کھاؤں گے پھر بار بار آنگے تو مچھے اللہ کافی بڑے مزے کا ٹیسٹ چاہتا ہم نے کھایا بڑا مزا آیا تو پھر جانے کا اراد ہے تو پھر کب جائیں گے یہ تو بعد میں بتائیں گے تو اللہ حافظ